اسلام علیکم فرینڈز ٹوڈے آئی وانا ٹیلیو آباؤڈ دی ہیسٹری آف ارلی گریگ سیولائزیشن جس ٹوپک پر آج میں تفصیل سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یونان کی تاریخ اور تہذیب اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا کام آپ تک ضرور پہنچ سکے یونان اور اس کے اردگرد کے جزیرے پہاڑوں اور وادیوں میں گرے ہوئے تھے اس کے پہاڑ اور وادیاں ایک زمانے میں گھنے جنگلوں میں ڈھکی ہوئی تھی لیکن جب یہاں لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو جنگلوں کو کاٹ کر زمین کو صاف کیا گیا اسے کھیتی باری کے قابل بنایا گیا اس کے باوجود زرخیز زمین کی کمی تھی کیونکہ زیادہ تر علاقہ پتھریلی اور سخت سطح کی وجہ سے کاشت کے قابل نہ تھا اس لیے لوگ ساحلوں کے قریب اور محفوظ وادیوں میں کھیتی باری کرتے تھے ان کی خاص فصلیں گندم جو انگور اور زیتون ہوتی تھیں قبیلے اور برادریاں پہاڑوں اور وادیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے اس لیے ان کا ایک دوسرے سے ملنا بھی کم ہوتا تھا سفر کرنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ راستے نہ ہونے کے برابر تھے زمینی سفر کی مشکلات کی وجہ سے لوگ سمندری سفر کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ یونانی اچھے جہاز راں بن گئے سمندر میں راستوں کے بارے میں اندازہ وہ ستاروں سے لگایا کرتے تھے یونان کی تہذیب دو ہزار قبل از مسیح سے دو سو قبل از مسیح تک زندہ رہی اس کا کلاسیکل زمانہ پانسو قبل از مسیح سے چار سو قبل از مسیح تک رہا اس وقت تک یونان نے اسپاس کے جزیروں پر بھی قبضہ کر لیا تھا نہ صرف یہ بلکہ بحری روم کے مشرقی علاقوں میں ان کی بستیاں حباد ہو گئی تھیں جہاں تاجر اور کسان دونوں طبقے تجارت اور کھیتی باری میں مصروف رہتے تھے یونان شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا ہر شہر نے اپنے اردگرد کے دہاتوں کو اپنی سرحد میں شامل کر رکھا تھا ہر ریاست کی اپنی جداغانہ شناخت تھی اس کے شہری اپنی ریاست سے انتہائی وفادار تھے ہر ریاست کا سرپرست کوئی ایک دیوی یا دیوتا ہوتا تھا اکثر یہ زرخیز زمین کے لیے آپس میں لڑتے رہتے تھے مگر جب بیرونی حملہ ہوتا تھا تو متحد ہو جاتے تھے جیسے چار سو نوے قبل از مسیح اور چار سو اسی قبل از مسیح کی دہائیوں میں ایران کے حملوں نے انہیں آپس میں ملا دیا یونانی فلسفی اور سوچنے والے اپنی شہری ریاست کو خوبصورت اور دلکش بنانے کا خواب دیکھتے تھے ان کے خیالات نے آگے چل کر دنیا کو متاثر کیا اور یونان کی یہ شہری ریاستیں ان کے لیے مسالی بن گئیں جب معاشرے ترقی کرتے ہیں لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو اس وقت سماجی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں ان میں سے ایک سلسلہ دافتوں کا ہوتا ہے لہٰذا یونان میں بھی لوگ شاندار دافتیں کرتے تھے مگر ان میں صرف مرد شریک ہوا کرتے تھے قدیم یونان کے ایسے ضروف ملے ہیں کہ جن پر ان دافتوں کے مناظر نقش کیے گئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ دافتیں کس قسم کی ہوتی تھیں ان میں امرہ کی عورتیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ کنیزیں ہوتی تھیں جو مہمانوں کو خانہ پیش کرتی تھیں اور اپنے رکس اور گانے سے ان کو خوش کرتی تھیں کھانے میں روٹی، دلیا، دالیں، مٹر، پیاز، لسن، مچھلی، پنیر اور قربانی کے موقع پر گوشت ہوا کرتا تھا اس کے بعد دیوتاؤں کی شان میں گیت گائے جاتے تھے آنے والے مہمانوں کے گلے میں ہار ڈالے جاتے تھے اور خوشبو لگائی جاتی تھی شام کے پہلے حصہ میں مہمان فلسفہ پر بحث کرتے تھے بعد میں ان کی گفتگو اور باتچیت میں لطیفے، کہانیاں اور پہلیاں آ جاتی تھیں اگر موت کی بات کی جائے تو قدیم زمانے میں لوگوں کی عمر کم ہوتی تھی اکثر نوجوانی میں ہی مر جاتے تھے مرد جنگوں کے نتیجے میں مارے جاتے تھے تو عورتیں بچے کی پیدائش کے وقت سہولتے نہ ہونے کے باعث مر جاتی تھیں لیکن لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے ان کے خیال میں مردہ لوگوں کی دنیا زمین کے نیچے تھی اس لیے وہ مردوں کو دفن کرتے تھے لیکن کبھی کبھی لاشوں کو چتہ پر رکھ کر جلایا بھی جاتا تھا روح کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک بچے کی طرح ہے جس کے پر ہیں اور جو جسم سے نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے یہ اس وقت تک وہاں رہتی ہے جب تک کہ دوسرے جسم میں دوبارہ سے پیدا نہ ہو امرہ اپنے مقبروں کو نقش و نگار سے مزین کرتے تھے دیواروں پر ایسی تصاویر بنائی جاتی تھی جن میں دعوتوں کے مناظر ہوتے تھے مرنے والے کے پسندیدہ کھانے خاص طور سے اس کی قبر پر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ آخرت میں وہ خوشی کی زندگی گزارے دفن سے پہلے مردہ جسم کو ایک کوچ پر رکھ دیا جاتا تھا اس کے پیر دروازے کی جانب ہوتے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ گھر سے باہر جا رہا ہے اس کے ماتھے پر سہرہ بان دیا جاتا تھا ماتمی لوگ کالا لباس پہن کر جلوس کی شکل میں قبرستان جاتے تھے عورتیں اپنے بالوں کی ایک لٹھ کاٹ کر مردے کے ساتھ رکھ دیتی تھی وہ اپنے ایک گال کو بھی زخمی کر لیتی تھی تاکہ اس سے خون نکلے اور یہ گم اور افسوس کے اظہار کے لیے ہوتا تھا اگر ان کے لباس کی بات کی جائے تو یونان میں اون سے کپڑا بنا جاتا تھا جسے بھیڑ سے حاصل کیا جاتا تھا لیکن بنائی کے وقت خیال رکھا جاتا تھا اسے نفیس اور نازک طریقہ سے تیار کیا جائے اس لیے یہ پتلے اور ہلکے ہوتے تھے امرہ سلک کا لباس استعمال کرتے تھے جو ان کے لیے چین سے آیا کرتی تھی اگرچہ بعد میں انہوں نے سلک کے کیڑوں کو پالنا شروع کر دیا مگر ان کی سلک چین کی طرح ملائم اور نازک نہیں ہوتی تھی عورتیں چمکیلے رنگ کے کپڑے زیادہ پسند کرتی تھی گریب لوگ بغیر رنگ کے کپڑے بھی پہن لیتے تھے کپڑوں کا اسٹائل عورتوں اور مردوں میں ایک جیسا ہوتا تھا یہ بغیر سلہ کپڑا ہوتا تھا جسے کندے پر ڈال کر اسے باندھ لیا جاتا تھا عورتیں لمبے بال رکھتی تھی کنیزوں کو اس کی اجازت نہیں تھی گھر میں لوگ ننگے پیر رہا کرتے تھے مگر جب باہر جاتے تھے تو چپل پہنتے تھے عورتیں اور مرد گھر سے باہر جاتے ہوئے سر پر ہیٹ اوڑا کرتے تھے تاکہ سورج کی تپش سے محفوظ رہیں مالدار عورتیں سونے چاندی کے قیمتی زیور استعمال کرتی تھیں کانسی کے بنے آئینے ہوتے تھے جن میں وہ اپنا عقص دیکھا کرتی تھیں اگر بچوں کی بات کی جائے تو شادی کا اہم مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جائیں اور خاص طور پر لڑکے جو خاندان کے وارث ہوں اور گھر والوں کی کام کاج میں مدد کریں بچے کی پیدائش کے بعد اسے باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا وہ یہ فیصلہ کرتا تھا اسے زندہ رکھا جائے یا مار دیا جائے اگر بچہ لڑکی ہوتا یا کمزور ہوتا اور خاندان والے اس کی پرورش نہیں کر سکتے تھے تو بچے کو کھلی جگہ پر چھوڑ آیا کرتے تھے جہاں وہ یا تو بھوک سے مر جاتا یا دوسرے خاندان والے اسے اٹھا کر لے جاتے اور بطور گلام اس کی پرورش کرتے اگر بچے کو تسلیم کر لیا جاتا تو پیدائش کے دس دن بعد اس کا نام رکھا جاتا لڑکے سات سال کی عمر سے سکول جانا شروع کر دیتے لڑکیاں گھر پر رہتیں بارہ اور تیرہ سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکی کو بالک سمجھ لیا جاتا اس موقع پر وہ اپنے کھلونے دیوی اور دیوتا کی نظر کر دیتے تھے اس کا مطلب تھا کہ اس کا بچپن ختم ہوا اگر عورتوں کی بات کی جائے تو دوسری تہذیبوں کی طرح یونان میں بھی آہستہ آہستہ سماج میں عورت کا مقام گرتا چلا گیا سات سو پچاس سے پانسو قبل از مسیح تک لڑکی کی پیدائش خاندان کے لیے بائی سے شرم ہونے لگی تھی اس زمانے میں لڑکیوں کو پیدائش کے بعد مارنے کے واقعات ملتے ہیں ابتدا میں مرد شادی کے وقت لڑکی کے والدین کو توفہ دیا کرتا تھا لیکن بعد میں یہ رسم ختم ہو گئی اور جہیز کا رواج ہو گیا ایتھنز میں جب شہری ریاست مضبوط ہوئی تو قانون دان سولن نے عورتوں کے بارے میں سخت قوانین بنائے امرہ کی عورتیں پردے میں رہتی تھیں جب باہر جاتی تو چہرے پر نقاب ڈالتی تھی سولن نے عورتوں کے لباس کی تراش خراش کا تائین کیا معاشرے میں عورت کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے تھی کہ وہ خاندان کا وارث پیدا کرتی تھی چھے سو پچاس قبل از مسیح تک یونان میں عورت مجسموں میں نظر آتی ہے لیکن چار سو اسی اور چار سو اناسی قبل از مسیح میں ایرانیوں سے جنگ کے بعد عورت مجسموں سے گائب ہو گئی لڑکی کی شادی سولہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں کر دی جاتی تھی تاکہ وہ شوہر کی عادت کے مطابق خود کو ڈال لیں عورت کو کسی قسم کے سیاسی حقوق نہیں تھے نہ وہ ووٹ دے سکتی تھی نہ اسمبلی میں شریک ہو سکتی تھی نہ جیوری اور کونسل کا میمبر بن سکتی تھی عورتیں گھر سے باہر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی اس کی تعلیم کے بارے میں خیال تھا کہ عورت کو پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے سامب کو اور زیادہ زہر علود کر دینا عورت گھر میں مہمانوں کے سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی عورت کو بزار میں جا کر خریداری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی نہ ہی وہ شوہر کے ساتھ کسی محفل میں شریک ہو سکتی تھی اگر گریلو زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو یونان کے لوگ خاندان میں مل جل کر رہا کرتے تھے خاندان میں ماں باپ بھائی بہن دادہ دادی کے علاوہ غلام بھی ہوا کرتے تھے بچوں کی تداد پانچ سے دس ہوا کرتی تھی بزرگ لوگ ان کی تربیت یونانی روایات کے مطابق کرتے تھے یونانی لوگ اپنے گھر میں نجی زندگی پسند کرتے تھے مکان کئی طرح کے بنائے جاتے تھے اکثر مکانوں میں ایک دروازہ ہوتا تھا کھڑکیاں ہنچائی پر ہوتی تھی اور بہت چھوٹی ہوتی تھی تاکہ ہوا اور روشنی آسکے ہر خاندان میں غلام ضرور ہوا کرتا تھا ان کے کوئی قانونی حقوق نہیں تھے گھروں میں کھانا پکانا کپڑے دھونا سفائی کرنا پانی بھرنا اور اسی قسم کے دوسرے کام ان کے ذمہ تھے خاندان میں باپ کا حکم چلتا تھا جائدات کا وارث لڑکا ہوا کرتا تھا اگر کاریگروں اور مارکیٹس کی بات کی جائے تو جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاریگر اور دستکار مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں کاریگر یونان کے ہر شہر اور قسمے میں مجود تھے جن میں پتھروں پر نقش و نگار بنانے والے کمہار موچی اور جلاہے قابل ذکر ہیں خاص طور پر یونانی کمہار خوبصورت اور نازک برطن بنانے میں ماہر تھے ایتھنس کے برطن اور ضروف اس لیے مشہور تھے کیونکہ شہر کے قریب بہترین مٹی ملتی تھی جو آگ میں پکنے کے بعد سرک ہو جاتی تھی ایتھنس میں کمہاروں کا لیدہ محلہ تھا جہاں وہ مقامی ضروریات اور دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے ترہاں ترہاں کے برطن بناتے تھے ان برطنوں پر وہ مختلف قسم کے نقش و نگار اور تصاویر بناتے تھے ان تصاویر میں یونان کی روز مرہ کی زندگی کے مناظر ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ دیوی دیفتہ درخت اور جانوروں کی تصاویر بھی بنائی جاتی تھی کاریگروں کی دکانیں شہر کے بیچ مارکیٹ میں ہوتی تھی ان مارکیٹوں میں کسان بھی صبح صبح سبزیاں پھل اور پنیر بیجنے کے لیے آیا کرتے تھے یہاں سراف یعنی پیسہ کا کاروبار کرنے والے تماشا دکھانے والے رکس کرنے والے بھی آتے تھے سرکاری اہدے دار مارکیٹ کی دیکھ بال کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دکاندار ناب تول کر چیز دے رہا ہے یا گڑھ بڑھ کر رہا ہے عام لوگ گھروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے تھوڑے سفر کے لیے گھدہ سب سے اچھی سواری سمجھا جاتا تھا کسان جو کھیتی باری کرتے تھے ان کی زندگی محنت مشکت اور مفلسی میں گزرتی تھی اگرچہ وہ لوگ تھے جو شہروں کو گزا مہیا کرتے تھے مگر حکومتیں ان کی پیداوار پر ٹیکس لگا کر ان کی فصلوں کا زیادہ حصہ خود لے لیتی تھی اور بہت کم ان کے لیے چھوڑتی تھی یہ سال میں دو فصلیں بوتے تھے ایک موسم بہار اور دوسری موسم خزان اس کے پاس لکڑی کے حل ہوتے تھے یہ حل بیلوں کے ذریعے چلایا جاتا تھا اچھی فصل کے لیے کسان دیفتہ زوس اور دیوی دیمیتر جو گندم کی دیوی تھی اس سے دعا مانگتے تھے پہاڑوں کی ڈھلوان پر وہ انگور کی بیلیں لگایا کرتے تھے یونان کے اکثر شہر اور گاؤں سمندر کے قریب تھے اس لیے وہ گزا کے لیے مچھلیاں پکڑتے تھے امیر لوگ حرن اور خرگوش کا شکار کرتے تھے گریب لوگوں کو گوشت اس وقت ملتا تھا جب دیوتاؤں کی خوشی کے لیے جانوروں کی قربانی ہوتی تھی ورنہ یہ لوگ سبزیاں اور مچھلیاں کھاتے تھے اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو یونانی کھیلوں میں اس لیے دلچسپی لیتے تھے کیونکہ اس سے ان کی فوجی تربیت بھی ہوتی تھی وہ کھیلوں کے ذریعے دیوی دیوتاؤں کو نظرانہ عقیدت پیش کرتے تھے کھیلوں کے مقابلے سال میں کئی بار ہوتے تھے جن میں کھلاڑیوں کے علاوہ تماشائی بھی آتے تھے ان میں سب سے اہم اولمپک کھیل ہوا کرتے تھے یہ چار سال بعد ہوتے تھے اور پانچ دن تک جاری رہتے تھے یہ یونان کے مشہور دیوتا زوز کی یاد میں اولمپیا کے مقام پر ہوتے تھے اس دوران جنگیں بھی روک دی جاتی تھیں تاکہ کھیلاری حفاظت اور امن کے ساتھ سفر کر سکیں ان کھیلوں میں جو کھیلاری جیت جاتے تھے وہ اپنے خاندان اور شہر کے لیے فقر کا باعث ہوتے تھے اولمپک کھیل رومیوں کے زمانے میں بھی رہے لیکن سن چار عیسویں میں جا کر انہیں ختم کر دیا گیا اب دوبارہ سے اولمپک کھیل ہر چار سال بعد مختلف ملکوں میں ہوتے ہیں جن میں دنیا بھر کے کھلاری حصہ لیتے ہیں اولمپک کھیلوں کے علاوہ یونان کے شہروں میں بھی کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے ایتھنس کی دیوی ایتھینہ اس کے احترام میں ہر چار سال بعد ایسے مقابلے ہوتے تھے اس موقع پر چھٹی ہوتی تھی کھیل میں سخت ڈسپلن ہوتا تھا جو خلاف ورزی کرتا تھا اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں قدیم تہذیبوں میں لوگ ستاروں کی گردش سے بڑے متاثر ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی گردش اور حرکت سے ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات ہوتے ہیں اس وجہ سے تمام تہذیبوں میں ستاروں کے علم نے ترقی کی اس کے ساتھ ہی یونانیوں نے جیومیٹری ریاضی حیاتیات اور دوسرے سائنسی علوم کا بھی متعلیہ کیا ایک اور سائنس دان ہپارکس نے چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ ناپ لیا تھا بعد میں تحقیق کے نتیجہ میں اس پیمائش میں صرف تین سو بیس کلومیٹرز کے فاصلہ کا فرق تھا شروع شروع میں یونان کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے دیوتہوں کی نرازگی ہوتی ہے اس لیے اس کے علاج کے لیے وہ انہیں نظر و نیاز دیتے رہتے تھے اور ایس لیپیس جو طب کا دیوتہ تھا جس کے مندر پورے یونان میں پھیلے ہوئے تھے اس کے مندر میں جاتے تھے یہاں بیمار لوگ ایک رات گزارتے تھے رات میں دیوتہ خواب میں آ کر بیماری کی دوا بتاتا تھا مندر کا پجاری بعد میں جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے دیتا تھا ساتھ ہی میں متوازن گزا اور جسمانی ورزش کا مشورہ دیتا تھا اس طرح انہوں نے کافی بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے تھے اگر یونان کے مشہور فلسفیوں کے بارے میں دیکھا جائے تو یونان نے جن مشہور فلسفیوں کو پیدا کیا اور جن کے افکار آج تک تازہ اور زندہ ہیں ان میں سے سب سے مشہور سکرات ہے اس کا کہنا ہے کہ علم سچائی کی جانب لے جاتا ہے یہ انسان کی عادتیں اس کے طور طریق کو درست کرتا ہے اس پر الزامات بھی لگائے گئے کہ یہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے نئے خیالات کا پرچار کرتا ہے سوالات کر کے ہر چیز کو چیلنج کرتا ہے سزا کے طور پر اسے زہر کا پیالہ پلا کر سزائے موت دی گئی افلات انسکرات کا ہی شگر تھا اس نے مشہور کتاب جمہوریت لکھی اس نے تجویز دی کہ معاشرے کو تین طبقوں میں تقسیم ہونا چاہیے سب سے نچلا طبقہ گلاموں کسانوں کاریگروں اور تاجروں کا ہو دوسرا طبقہ فوجیوں اور تیسرا طبقہ فلسفیوں اور دانشوروں کا ہونا چاہیے جن کے پاس اقتدار اور احتیارات ہوں نوجوانوں کی تعلیم کے لیے اس نے اکیڈمی کی بنیاد بھی ڈالی تھی ارستو افلاتون کا شگر تھا اور اس کی اکیڈمی کا پڑھا ہوا تھا یہ فلسفی بھی تھا اور سائنس دان بھی اس نے طب حیاتیات علم نجوم فلسفہ اور عدب پر لکھا اس کے خیالات نے آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ متاثر کیا آنے والی اگر لیے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بحری جہاز تھے جن کی تعداد تقریباً دو سو تھی یونان اور ایران کے ترمیان بڑی خون ریز جنگیں ہوئیں چار سو قبل از مسیح میں میراتھون کے مقام پر سخت مقابلہ کے بعد یونانیوں نے ایرانیوں کو شخص دے دی دس سال بعد ایران نے ایک بار پھر حملہ کیا یہ جنگ تھرموپولی کے نام سے مشہور ہوئی یہ ایک درہ کا نام تھا جس کی حفاظت کرتے ہوئے اسپارٹا کے فوجیوں نے ایک ایک کر کے جان دے دی اگرچہ اس جنگ میں ایرانیوں کو شکست نہیں ہوئی اور انہوں نے ایتھنس کے شہر کو جلا دیا مگر وہ یونان میں رکے نہیں بلکہ واپس چلے گئے ایران کے ساتھ جنگوں نے یونان کی ریاستوں کو متحد کر دیا مگر جب یہ خطرہ ٹلا تو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے اثرات یونان پر کئی طرح سے ہوئے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت اور جمہوری ادارے ختم ہو گئے جنگوں نے یونانیوں کی توانائی ختم کر دی جاننی مالی نقصان کی وجہ سے معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی مگر یونان کے کچھ سوچنے والوں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈا کہ جنگ کی کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کا ذہن کس طرح سے متاثر ہوتا ہے لہٰذا کیا جذبات میں آ کر جنگ کرنا چاہیے یا اس کے مقابلے میں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اسپارٹا کی ریاست کئی لحاظ سے ایتھنس سے مختلف تھی اس کی ایک وجہ جگرافیائی حیثیت تھی یہاں واقعہ پہاڑوں نے اسے الہدہ کر دیا تھا دسویں صدی قبل از مسیح میں یہ ریاست قائم ہوئی اور دو سو سال کے اندر اندر اس نے اپنے ہمسایہ ریاستوں کو شکست دے کر خود کو ایک طاقتور ریاست منوا لیا اسپارٹا کی ریاست کو فوجی بنانے میں اس کے ایک قانوندان لکرگس کا بڑا حصہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ نو سو یا سات سو قبل از مسیح میں پیدا ہوا اس نے جو قوانین بنائے ان میں اسپارٹا کے ہر مرد کے لیے فوجی ہونا لازمی تھا اس سلسلہ میں سات سال کے لڑکے خاندان سے لے لیے جاتے انہیں فوجی کیمپ میں رکھا جاتا تھا جہاں سخت تربیت ہوتی تھی اس تربیت کی وجہ سے اسپارٹا نے یونان کے بہترین فوجی پیدا کیے اس کے نظام حکومت میں ایک اسمبلی ہوتی تھی جس کے ممبر اسپارٹا کے تمام شہری مرد ہوتے تھے مگر اصل اختیارات سینٹ کے پاس ہوتا تھا جو اٹھائیس عراقین پر مشتمل ہوتی تھی اس میں اسپارٹا کے دو بادشاہ بھی شامل ہوتے تھے جو خاندانی طور پر فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے یونان میں اور خاص طور سے ایتھنس میں گلاموں کی بڑی تداد تھی ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہیں جنگی قیدی بنا کر لیا گیا تھا یہ مالک کی جائدات ہوا کرتے تھے وہ انہیں خریدتا بھی تھا اور فروخت بھی کرتا تھا محنت و مشکت کے تمام کام گلام کیا کرتے تھے ان میں سے جو گلام گھروں میں کام کرتے تھے انہیں پھر بھی کچھ سہولتیں تھیں مگر جو کھیتی باری کرتے تھے یا کانوں میں کام کرتے تھے ان کے حالات انتہائی خراب تھے یہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے جلد ہی مر جاتے تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ گلام کام کر کے پیسہ جمع کر کے اپنی ازادی خرید لیتا ورنہ گلام زندگی پر گلام ہی رہتا یہ تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ان گلاموں کو بلا دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو تاریخ میں جگہ دی گئی ہے جو ان کی محنت اور مشکت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں جب بھی دو ملکوں یا دو شہروں میں جنگ ہوتی تھی تو اس کے نتیجہ میں تباہی بربادی آتی تھی چار سو اسی قبل از مسیح میں ایرانیوں نے یونانیوں پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کے خلاف سخت مزمت کی اور یونان کو ایرانیوں کے سیاسی تسلط سے بچا لیا مگر اس جنگ میں ایتھنس کا شہر تباہ ہو گیا شہر کو دوبارہ سے بنانے عباد کرنے اور ترقی دینے میں پیریکلس تین سو تئیس چار سو اسی قبل از مسیح کا بڑا حصہ ہے اس نے وسیع منصوبہ کے تحت شہر کو عباد کیا ایک اونچی پہاڑی پر اس نے جو امارات بنائیں وہ اکروپولس کہلاتی ہیں شہر میں چوک اور کھلی جگہیں رکھی گئیں تا کہ لوگ گوم پھر سکیں اور بحثوں مباسہ کر سکیں شہر میں جگہ جگہ مارکیٹیں تھیں جہاں تاجر اور خریدداروں کا حجوم رہتا تھا قریب ہی میں بندرگاہ تھی جو تجارتی اور فوجی دونوں لحاظ سے اہم تھی پریکلس کا عہدہ ایتھنس کی جمہوریت کا زمانہ تھا یہ زمانہ شہر کا سنہری دور کہلاتا ہے یونانی تہذیب کے دنیا پر بڑے عصرات ہوئے خاص طور پر علمی عدبی خیالات افکار پر جن میں لکھنے بولنے سوچنے کی ازادی شامل ہے یونانی تعمیرات مجسمہ سازی آرٹ عدب شائری اور ڈراما ان سب نے مشرق اور مغرب دونوں معاشرہ کو متاثر کیا عربوں نے سب سے پہلے یونانی فلسفہ کا ترجمہ عربی میں کیا بعد میں رینہ سان کے عہد میں یورپ نے قدیم یونان کی تہذیب کو اُبھارا خاص طور پر اس کے تاریخی اثار قدیمہ دریافت کر کے اور اس کی پرانی کتابوں کو دوبارہ سے چھاپ کر یورپ کے ذہن کو تنگ نظری اور تاثبات سے ازاد کیا تاریخ میں تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ اپنا علمی عدبی اور تہذیبی ورثات چھوڑتی ہیں تو وہ ان کو زندہ رکھتا ہے جو قومیں محض جنگ و جدل کرتی رہیں اور انہوں نے کوئی تہذیبی ورثات نہیں چھوڑا وہ تاریخ کے صفات سے گائب ہیں اس لیے تہذیب کی زندگی اس کی تخلیقی ذہنی صلاحیت میں ہوتی ہے فوجی اور جنگی طاقت میں نہیں مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو آج کا ٹوپک بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ میرے کام کو ایسے ہی پسند کرتے رہے تو یقین جانئے میں تاریخ پر بہت اچھا کام کرنے والا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھئے گا اللہ حافظ